بسم اللہ الرحمن الرحیم ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد قرآن کریم میں موجود دعائیں ان پر گفتگو ہو رہی ہے اور قرآن کریم میں موجود ایک ایک دعا پر ہم بات کروا رہے ہیں اپنے اہد کے جید علماء سے سیکھ رہے ہیں کہ یہ دعائیں کیا مانا رکھتی ہیں اپنے اندر کیسے کیسے مفاہیم رکھتی ہیں اللہ تعالی ہمیں کس کس انداز سے مانگنا سکھاتا ہے خواتین و حضرات دعا کی بڑی اہمیت ہے لیکن خاص طور پر وہ دعا جو قرآن کریم میں رکھ دی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین و حضرات سلسلہ جاری ہے رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں آج ہم سورہ توہا میں موجود دعائیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک پورا ایک پسپنظر ہے بلکہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا قرآن کریم کے تیس سپارے انتیس سپاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے خواتین و حضرات ایک لمبا ایک واقعہ ہے ہم بار بار گفتگو میں لات چکے ہیں لیکن جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے یعنی نکاح کے بعد شادی کے بعد رخصتی کے بعد جب وہ جا رہے ہیں واپس اور نبوت انہیں دی جا رہی ہے تو اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ فرون کے طرف جاؤ اس نے بغاوت تاغورت بن گیا ہے تاغہ پہ بھی بات کروائیں گے دونوں جید علماء اور عربی کے ماہر علماء موجود ہیں آج ہمارے ساتھ ان سے پوچھیں گے تاغہ کے کیا معانے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور دعا پیش کر رہے ہیں کہ خواتین حضرت بہت ساری باتیں اس زہل میں آئیں گی ایک ایک لفظ پر ان دعاوں کے ایک ایک لفظ پر ہم بات کروائیں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے کراچی میں تشریف فرما ہے ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا خواتین حضرت سابق ممبر اسلامی نظریاتی کاؤنسل کئی کتابوں کے مصنف ایک اور استاد محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان آسم صاحب تشریف فرما ہے اسلام آباد میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب پیان سبح کا لازمی جز قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے بیان فرماتے ہیں آپ پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامی انٹرنیشنل اسلام آباد میں جید علماء میں آپ کا شمار دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدیت کہتا ہوا پرگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ تاہا اور آیات پچیس سے تیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْمِي وَجْعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي وَجْعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِی صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور میری زبان کی گراہ سلجھا دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے لیے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دیجئے حارون جو میرا بھائی ہے صدق اللہ العظیم خواتین وزرات اس سے پہلے کہ ہم آج کے پرگام کے حوالے سے پہلا سوار رکھیں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے دن تک کنوے میں رہے درست جواب تین دن تک آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سورہ مزمل میں یا سورہ فتح میں یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 00921-34527-009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 خواتین و حضرات ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 ڈاکس صاحب ارشاد فرمائیے اس سے پہلے کہ ہم دعاوں پہ آئیں کہ رب بشر علی الصدری و جسرلی امری اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا ایک سوانے ہی خاکا یہاں تک یعنی اس دعا تک بات کیسے پہنچتی ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ انیق بھائی آپ نے ان آیات کی وضاحت کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ موقع عطا کیا سب سے پہلے تو میں آپ کے اس جملے کو تھوڑا سا بدلنا چاہتا ہوں کہ میں جید علماء تو کیا علماء میں بھی اپنے آپ کو شامل نہیں کرتا ہم طلبہ ہیں اور اللہ کی کتاب کے طالب علم ہونے کے ناتے سے اس کوشش میں ہیں کہ اللہ اس قرآن کا اور اللہ کی رسول کی تعلیمات کا ہمیں بھی فیض عطا فرمائے اور ہمیں وسیلہ بنائے کہ کسی اور بندے کو بھی رہنمائی کا موقع اس کے ذریعے سے مل جائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے ہمارا بھی سینہ دین کے علوم کا خزینہ بنے اور سینہ کو اللہ کھول دے ہمارے یہ ہماری دعا ہے اور یقیناً ہمیں یہی مستقل کرتے رہنا چاہیے دوسری واجہ ہے کہ جو آپ نے خود اپنے اپتدائی کلمات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کا شمار ان انبیاء میں سے ہوتا ہے کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں بہت زیادہ کیا گیا اور آپ نے تو یہ بھی اشارہ کر دیا کہ سب سے زیادہ کیا گیا جناب موسیٰ علیہ السلام جس حوالے سے معروف ہیں اگرچہ صرف یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے پیروکار اور ان کے ماننے والے ہیں جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب مسیح علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ہم تو تمام انبیاء کو ماننے والے تمام انبیاء کی اطاعت کرنے والے اور تمام کو ایک ہی اسلام کی لڑی میں شامل سمجھتے ہوئے ان سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر غالباً اس وجہ سے زیادہ کیا گیا کہ جتنی عذیت جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے اچھے متبعین ماننے والے اصحاب کو اور ان کے صحیح جو فالورز تھے ان کو اپنی قوم کی طرف سے ملی ہے شاید ہی کسی اور نبی کے حوالے سے اس طرح کا تذکرہ ہمیں ملتا ہو ہر طرح کی آزمائش مختلف انداز میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بدلنے کا اور عذیت دینے کا جو رجحان ان کے ہاں پایا جاتا ہے اور اس پر بھی غرہ یہ ہے کہ مستقل وہ یہ سمجھتے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہیں اور جنت کے حقدار ہم ہی ہیں اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور طورات جو حقیقتاً انجیل کی ابتدائی اور جس کو ہم آج کی یہودی دنیا کہتے ہیں ایک معتبر کتاب کی طور پر جانتے ہیں اس میں رد و بدل اور اس کے اندر تبدیلیوں کا جو رجحان ان کے ہاں پایا جاتا ہے وہ یقیناً قابل افسوس ہے لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے جس ثابت خدمی کے ساتھ اور جن مختلف آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس مشیعت کے مطابق اللہ کے مشن کو آگے بڑھایا اور ہر کام کو پورے سلیخے اور پورے اچھے طریقے سے اپنے اختتام تک پہنچانے کی کوشش کی یقیناً وہ ہمارے لئے قابل قدر ہے یہ جو آج کی دعا ہے اس سے پہلے جو یہ خاص ذکر کیا گیا ہے وہ کئی گوشے ہمارے لئے کھولتا ہے سب سے پہلی بات کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں اور واپسی کے راستے پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی جاتی ہے اور تعلیم بھی عطا کی جاتی ہے نبوت اور تعلیم کی عطا کرنے کے فوراً بعد سب سے بڑی اور سب سے پہلی ذمہ داری یہ لگائے گئی کہ فرعون کی طرف جائیے کیونکہ وہ بغاوت پر اتر آیا ہے اور ہم سب قرآن مجید کی ان آیات کو بارہا پڑ چکے کہ عربی زبان میں اور قرآن کی زبان میں جہاں کہیں تغا کا لفظ آئے گا تو اللہ کے قانون اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاورزی کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اسی سے لفظ تاغوت جہاں وہ ہم اس کو جانتے ہیں تو فرعون درحقیقت انسانوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ اللہ کے قانون کا باغی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز کرنے والا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ ذمہ داریت اتا کی دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ بیشتر انبیاء اپنے اپنے وقت کے سرداروں کے پاس ذمہ داران کے پاس حکمران کے پاس حکمرانوں کے پاس بھیجے گئے اس لئے کہ کسی بھی علاقے میں وہاں کا چودری وہاں کا سردار وہاں کا بڑا وہاں کا حکمران درست ہو جائے تو پھر اس کے بعد دیگر لوگوں کا درست ہونا آسان ہو جاتا ہے ہمیشہ یہی انسانوں کا رجحان رہا ہے کہ وہ طاقت کو اختیار کو اقتدار کو سلام کرتے ہیں اور پھر اس کی طرف مائل ہونے کے بعد وہ اس کو قبول کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں خود نبی محترم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہم قرآن مجید میں یہ بات پاتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو تب فوج در فوج مختلف قبیلے جہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑی ذمہ داری ہو اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پہنچانے کے لئے سرداروں کا ذمہ داروں کا حکمرانوں کا انتخاب کرنا یہ یہ نبوت کی سنت ہے اور یہ نبیوں کا طریقے کار رہا ہے اور انسانوں کی اصلاح کا ایک بہت موثر ذریعہ ہے اس وجہ سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بڑی ذمہ داری دی گئی جتنے بڑی ذمہ داری ہو یقیناً اس کی لئے تیاری اور اس کی لئے توانائی اور صلاحیت بھی اتنی ہی زیادہ درکار ہوتی ہے ویسے تو ہمیں معمولی سی معمولی بات پر بھی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لئے کہ ہم تو کسی ایک معمولی سی چیز کو بھی اپنی مرضی سے پورا کرنے کے اختیار نہیں رکھتے اگر اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو لیکن اگر ذمہ داری بڑی ہو تو پھر تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے خصوصی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اتنا بڑا کام اور اتنی بڑی ذمہ داری دے دی ہے تو پھر حوصلے بھی اتنے ہی بلند اتا فرما اور ذمہ داریاں بھی اتنے ہی جہاں وہ پوری کرنے کی صلاحیتیں اتا فرما تو اس اعتبار سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے خود یہ کلمات نکلوائے اور یہ دعا ان کے ذریعے سے رہتی دنیا تک لوگوں کو سکھائی کہ قال رب شرح لی صدری سب سے پہلا مرحلہ کہ اگر جس دعوت کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس بات کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں خود میرا اپنا دل اس کے لیے جہاں وہ تیار نہیں ہے نہ مانتا ہے نہ قائل ہے نہ پورے طریقے سے ایمان اور یقین کہ اس مرحلے تک پہنچ چکا ہے یا منزل تک پہنچ چکا ہے تو میں کس بنیاد پر لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں اس لیے شرح صدر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو بات میں پہنچانے کیلئے بھیجا جا رہا ہوں وہ بات میرے دل میں بھی اس طرح جاغوزین کر دے کہ کہیں کوئی معمولی سا بھی شک اس میں باقی نہ رہے ہر چیز بالکل نکھری ہوئی واضح اور دھلی دھلائی اس دل میں سما جائے اس لیے صدر کا لفظ استعمال کرتے ہوئے درحقیقت شعور اور عقل کے مرکز کو مراد لیا گیا ہے جیسے ہم عرف عام میں دل کہتے ہیں کہ اللہ میرے دل کو اس عظیم و شان دعوت کے لیے کھول دے اور اس کی جتنی بھی مختلف باتیں ہیں اور جو اس کے مختلف نکات ہیں وہ سب آشکار کر دے دل میں اگر بات واضح ہو گئی تو پھر یقیناً یہ جو کام ہے کہ مجھے اس دعوت کو اور اس بات کو آگے پہنچانا ہے یہ بزاعت خود ایک بہت بڑا کام ہے اس لیے اللہ تعالی سے دعا کی گئی کہ وہ یسر لی امری کہ اللہ میرے اس کام کو آسان فرما دے یقیناً ہم اس میں جناب محسن نقوی صاحب سے بہت ساری حکمت کی باتیں سنیں گے لیکن میں صرف اگلا حصہ اس میں شامل کرتے ہوئے اپنی بات کو روکتا ہوں کہ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِلْ لِسَانِي اچھا یفقہو قولی یفقہو قولی اس کے بعد پھر یہ ہے وہ اس کے ساتھ ہی منسلک ہے یقیناً وہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہے کہ اللہ میری زبان کا جو اقدہ ہے یعنی اس کی جو لکنت ہے اے اللہ اس کو دور کر دے لکنت زبان کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو عام مفسرین یا عام عوام جو بیان کرتے ہیں کہ جنابی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام جہاں بولتے وقت انہیں ذرا ایک مشکل پیش آتی تھی ایک لکنت کا شکار ہو گئے تھے کسی سبب سے اور اس کی وجہ سے وہ بہت فصیح انداز میں گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے یا ایک طرح کا ہجاب سا محسوس کرتے تھے اس لیے اقدہِ لسان یعنی زبان کی جو لکنت ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ تو کھول دے یعنی میرے اس کام کو آسان کر دے یہ بھی ایک حقیقت ہے اور نفسیاتی طور پر لوگ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں اور ہزار ہاں لوگ اس کے گواہ اور اس کے یعنی تجربے سے گزر چکے ہیں کہ جو شخص ایک بار اقدہِ لسان یعنی زبان کی لکنت کا شکار ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ کم بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اور کم بولنے کی وجہ سے بولنے کی اور گفتگو کی صلاحیت وہ بھی آہستہ آہستہ کمزور پڑھنے لگتی ہے اور ایک طرح کا خوف اور ایک طرح کا ایک ہجاب سا وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں بات کروں گا تو پتہ نہیں کیسی ہوگی اور نجانے سننے والے اس کا ردعمل کس طرح کا کریں گے تو اس وجہ سے یہ خاص قسم کا ہجاب سا انسان محسوس کرنے لگتا ہے اس لیے فصاحت اور زبان کے حوالے سے بھی اور جو جسمانی طور پر زبان میں کوئی بیماری یا کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے بھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اور یہ آپ نے جملہ درمیان میں شامل کروا دیا اور یقیناً بات یہی پر پوری ہوتی ہے کہ اقدہ لسان کو کھولنے کا مقصد کیا ہے مقصد تو بنیادی یہ ہے کہ اللہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات وہ لوگ سمجھ بھی جائیں اور پھر اس کو قبول کرنے کے لئے تیار بھی ہو جائیں اس وجہ سے اقدہ لسان کو کھولنے کی دعا کی گئی ہے میرا اپنا یہ تجربہ ہے اور یقیناً آپ حضرات کا بھی یہ تجربہ ہوگا کہ آپ کسی مجلس میں کسی بندے کے پاس کوئی بھی بات کرنے کے لئے جائیں تو اس سے پہلے رب زلجلال کی طرف سے سکھائے جانے والے یہ والی دعا اگر انسان صدق دل سے پورے یقین کے ساتھ پڑھ لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام آسان ہو جاتا ہے گفتگو بہتر ہو جاتی ہے اور بات سنانے والے کی طرف سے سننے والوں کی طرف زیادہ بہتر انداز میں پہن جاتی ہے یہ بہت ہی محصر ذریعہ ہے اور اس کام میں اللہ بھی شامل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہر کام میں شامل لکھنا چاہیے لاغ صاحب نے سبحان اللہ سبحان اللہ کے سرح بلکل واضح کر دی بات اور ازہب الہ فرانا انہو تغا سے بات شروع ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی ذمہ داری فران کی طرف جاؤ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا بلکہ بغاوت پر کمر باندھی ہوئی ہے بڑا کام بڑا منصب قال ربش رہنی صدری ارشاد فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب کی فصیر و بلیغ اور پرمغز گفتگو کے بعد اس میں کچھ نکات جو ہیں وہ جی جی اضافہ کریں گے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیات شروع ہوتی ہیں کہ عزباللہ فران انہوں تغا تو ہمیں کوئی ایسی تاریخی روایت کیوں نہیں ملتی کہ جس میں یہ بات کہہ یہ ہو یہ بات ہو کہ فران کے طرف پہلے بھی یا اس علاقے میں جہاں فران کی رامیسس وغیرہ کی حکومت تھی اس علاقے میں کوئی نبی وغیرہ مبوس ہوئے ہوں تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی تو ہم اگر اس کو یہاں پہ تغا کے معنی کو ہم سمجھنا چاہیں تو احکام خداوندی کی مخالفت تو اس وقت اس کو سمجھے جائے گا کہ جب اس طرف کوئی رسول یا کوئی نبی وہ مبوس ہو چکا ہو تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد امیجیٹ جو ہے وہ نمرود کے تحت اور پھر نمرود کے بعد جو سلسلہ چلتا ہے وہ ہے اور یہ دو بالکل مختلف خاندان ہیں فیرون کا خاندان اور نمرود کا خاندان تو اتغا کا جو یہاں پہ گوئے معنی ہے حد سے تجاوز کرنا جو عربی میں جیسا ڈاکس صاحب نے بھی وضاعت فرمائے اس کے اور حد سے تجاوز کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جن علاقوں میں وہی کا پیغام نہیں پہنچا تو وہاں بھی اچھائی اور برائی کے کچھ سٹینڈرز موجود ہوتے ہیں یہ لوگوں کے احوال کے اعتبار سے کہ یہ بات عوام کے لیے بہتر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اچھی ہے یہ بری ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن بادشاہت جوہے لوگوں کو انگلیش میں کہتے ہیں کہ پاور ٹینٹس ٹو کرپٹ ایڈ ایبسولیوٹ پاور ٹینٹس ٹو کرپٹ ایبسولیوٹ لی تو عموماً جن کے پاس پاور آتی ہے تو وہ پھر حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور ہر چیز کو اپنے اس میں رکھتے ہیں اپنی اسٹینڈرڈ کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں سے اصلاح احوال کی جو صورت ہے اس کی طرف گفتگ ہوئی کہ تم جاؤ اس کی طرف فیرون کی طرف کیونکہ اس نے اب اس کی حرکتیں ہیں وہ حد سے متجاوز ہوئی ہیں اور آگے پڑھ ہیں اسی میں ایک یہ ہے ہم یہ بات بھی اور پھر سورہ شعرہ یہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے ایک کے بعد ایک آئی ہیں اور ان میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا اور فیرون کا اس کو ترتیب سے پڑھا جائے تو ساری کڑھیاں ملتے چلی جاتی ساری ٹھیک ہوتی چلی جاتی انہی میں سے یہ ہے کہ فیرون نے بنو اسرائیل کو ابت قومی تم نے میری قوم کو غلام بنا لیا بنو اسرائیل کو غلام بنا لیا اس نے اور اس سے غلاموں والا سلوک کرنا اب اس بغاوت اور اس تاغوت کے اصلاح کے لئے معاشرے کے اصلاح کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے جاتے کہ آپ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کیونکہ ایک نبتی کا قتل ہوا ہے اور یوں کہنا چاہیے کہ ان کے مکہ مارنے سے نبتی مر گیا یعنی اس جملے کو یوں کہنے کی بجائے جو قرآن کی جو کا پیرا ہے یوں کہنے کی بجائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبتی کو مکہ مار کے قتل کر دیا صحیح جو خیال تعبیر ہے وہ یوں ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نبتی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا کیونکہ یہ خلاف عادت ہے کہ صرف مکہ مارنے سے کوئی شخص مر جائے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما چکا ہے موسیٰ علیہ السلام ہم دعا مانگ رہے ہیں اگر رب انی ظلم تو جو فیرون کا فیرونیوں کا کردار دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کے وہ لوگ ہیں کیونکہ پلے بڑے بھی ان کے درمیان ہیں فیرون کے دربار تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حکم ہوگی ہے کہ اس کو پکڑ کے لاؤ تاکہ اس کو قتل کیا جائے تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا جا رہا ہے جاؤ انہ اتغا کہ اس نے بغاوت کر دیا اور اس پہ اتر آیا ہے تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے سوال یہ درپیش ہے جو قرآن میں آتا بھی کہ میرے اوپر ایک جرم ہے ان کی طرف سے قتل کا تو مجھے یہ ہو ہے کہ قتل کرتی اور پھر اسی دربار میں جانا اور اس سے پھر ہدایت پہنچانا اور ہدایت کی طرف اس کو بلانا ہی سب تو اب یہاں پہ دو چیزیں جہیں وہ امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ کہ جو نپتی ہیں ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بحثت قوم واسطہ نہیں پڑا تو نپتی عزرات نپتی دوگ ان کی زبان حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھتے تھے اور فیرون کی زبان جو وہ عبرانی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے پہلے بڑے بھی اور قوم بھی مصر میں زبان بولی جاتی تھی تو اب جب وہ واپس آ رہے ہیں تو ایک قوم کا کیس آنے کا فیرون جو وہ تبدیل ہو چکا ہے تو اب حضرت یہ جو آئی مبارک آتا ہے ربی عشر لی صدری و یسر لی عمر یہ جو میں کرنا جا رہا رہا ہوں وہ میرے لیے آسان کر دیں اور میرا سینہ کھول دے کہ ان دو جو بڑی خرابیاں میرے سامنے ہیں اور دو بڑے خدشے میرے سامنے ہیں کہ ایسے قوم سے واسطہ دوسرے یہ کہ قتل کا دعویٰ اس کی طرف سے پھر فیرون کے اور اس کی لوگ ہیں ان کا رویہ تو اب فرماتے ہیں کہ اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیں شر صدر اتا فرما تھا کہ میں جو جاؤں شر دونوں جیسا ڈاک صاحب نے فرما دونوں جو آیات ہیں وہ ایک دوسرے سے نتی ہیں کہ اب میں ان سے جو گفتگو کروں گا تو وہ کیسے کروں گا نبتی مجھے آتی نہیں اور یہ جائرہ کے چھوڑ کے جا چکے تھے پھر شوہب کے پاس رہے جیسا آپ نے بھی انٹرو میں فرمایا تھا تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی ترقیب بتا دے صورت میرے لئے پیدا ہو جائے کہ یہ نبتی قوم جوہے وہ میری زبان کو سمجھ سکے اور یہ معاملہ میرے لئے آسان ہو جائے یعنی زبان میں لکنت کا معاملہ نہیں ہے ہم خیال نہ زبان میں لکنت کا معاملہ ہے اور نہ یہ ہے کہ جو انگارہ رکھنے والی روایت ہے وہ بھی درست نہیں ہے اور اس لئے پھر کہتے ہیں کہ میرے بھائی حارون کو میرا وزیر بنا دے کیونکہ حضرت حارون علیہ السلام وہ یہیں رہے ہیں اور وہ دونوں زبانوں کو جانتے ہیں اس لئے دونوں زبان سے پیشانا تاکہ کمیونکیشن جو ہے اور یہ اغدہ لسانی جو ہے وہ اس کے ذریعے سے یہ حل ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اور وزیر من آہلی حارون آخی اب سبحان اللہ وہاں تک آپ بات لے کر آئے لیکن دو تین پوائنٹس یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ ڈاک صاحب اس کو مزید اس کو واضح کر دیں ڈاک صاحب کیونکہ محسن نقوی صاحب نے یہاں تک بات فرما دی تو پہلا سوال تو یہی ہے کہ وزیرم من آہلی تو اب یہ وزیر حارون علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے انہیں بھی خواہش موسیٰ علیہ السلام کی خواہش اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے یہ سب قرآن کریم میں موجود تو یہاں پر وزیر ایک تو یہ وزیر کو بھی کھول دیجئے آپ کہ وزیر کے معنی کیا ہوتے ہیں کتنا بوجھ اٹھانے والا کہاں تک بوجھ اٹھانے والا خاندان ہی سے اپنے کنبے سے ہی کیوں موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ وزیر میرا بوجھ اٹھا لے کیا دونوں بھائیوں میں بہت زیادہ محبت تھی حارون علیہ السلام تو تین سال بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اور جو بات ڈاک صاحب نے اٹھائی بڑی اہم بات کہ فسیول بیان تھے اس زبان سے واقف تھے تبدیلی آ چکی تھی دس سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس جا رہے ہیں وہاں سے جہاں سے آئے تھے ارشاد دیکھیں انیق بھائی جناب محسن صاحب نے جو نکات اٹھائے ہیں بہت اہم ہیں اور قرآن مجید کی آیات کا اعجاز یہی ہے کہ جس پہلو سے بھی غور کیا جائے اس پہ سے کوئی نکوی دانائی اور حکمت ہمیں میسر آتی رہتی ہے اس کا فقہا کے نزدیک اور اہل علم کے نزدیک سب سے پہلا طریقہ یہی ہے کہ جو اس کے بالکل ظاہری معانی ہیں ان کی طرف توجہ سب سے پہلے جانی چاہیے پھر اس کے بعد جو تاریخی حوالے ہیں ان میں سے کچھ تاریخی حوالے ایسے ہیں جن پر تفسرہ کیا جا سکتا ہے کسی کو رد کیا جا سکتا ہے کسی کے قبول کیا جا سکتا ہے پھر اس کے علاوہ سیاق و سواق جو ہے وہ بھی بہت سارے معانی متعین کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اہل علم کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی بہت ساری باتیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہیں اس اعتبار سے میں تمام سننے والے اور دیکھنے والے حضرات کے سامنے یہ ایک خاص نقطہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی موقع پر ایک بات ایک انداز میں کہی جا رہی ہو اور پھر وہی بات ایک دوسرے انداز میں کہی جا رہی ہو تو قطی طور پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں تضادات پیدا ہو گئے بلکہ اس کا بنیادی مقصد اس بات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے کی ایک کوشش ہے بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنے اس عظیم الشان نبی کو ایک بڑی ذمہ داری دی اور بڑی ذمہ داری دے کر اس علاقے کے سب سے بڑے فرد کے پاس بھیجا جس کے پاس قوت بھی ہے اختیار بھی ہے اقتدار بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کی شہرت بھی ظالمانہ قسم کی ہے تو یقیناً انسان اپنے اندر ایک خاص قسم کا خوف محسوس کر سکتا ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اقدہ لسان کی ایک سے زیادہ وضاحتیں اور اس کی شروعات کی جا سکتی ہیں لیکن اصل نقطہ اقدہ لسان سے زیادہ یفقہ قولی میں آتا ہے کیا بات اصل بات یہ ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات وہاں پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی اور اس میں میں اپنے لیے اور بہت سارے مجھ جیسے جو ساتھی ہیں ان کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہمیں یہ ایک گمان ہوتا ہے یا ایک وہم ہوتا ہے کہ ہم نے بڑے سلیقے سے اور بڑی اچھی بات پہنچا دی جبکہ وہ بات پہنچی نہیں ہوتی اس میں گفتگو کو آگے پہنچا دیا اصل بات یہ ہے کہ جو سننے والے تھے انہوں نے اس میں سے کتنا سمجھا اور وہ بات وہاں پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی اس لیے جس طرح کے سامعین ہوں اسی طرح کی گفتگو اور اسی انداز کی گفتگو اور اسی میعار کی گفتگو اگر کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ بس آپ اپنے ذہن میں ایک پیمانہ تیہ کر لیں اور سامعین کو یکسر نظر انداز کر دیں تو یقیناً یہ بات مناسب نہیں ہوگی اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو سامعیں مقرر کیا جا چکا تھا وہ بالکل واضح تھا یعنی وہ عام قبطی اور نبطی لوگوں میں سے نہیں تھا ایک عام کسان اور انپڑ اور بازار کا آدمی نہیں تھا بلکہ اس علاقے کا سروراہ تھا اور کہا جاتا ہے کہ سروراہوں کا اپنا ایک جہے وہ لسانی میعار ہوتا ہے زبان کا اپنا ایک میعار ہوتا ہے جس میں اگر بات کی جائے گی تو زیادہ مؤثر سمجھی جاتی ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ والی دعا اس نقطہ نظر سے بھی کی میں آپ کی سوال کو لینے سے پہلے ایک اضافہ اس میں مزید اضافہ نہیں بلکہ شامل کرنا چاہتا ہوں ایک نقطہ وہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ دعا سکھائی گئی موسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے فیرون بھی گزر گیا وہ قوم بھی گزر گئی ہم تو یہ دعا اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہماری رہنمائی اس میں سے کیا ہو رہی ہے اور ہم اس کو کس طرح اپنے لیے کارامت بنا سکتے ہیں جی ہاں اور کیا ہم اپنے وقت کے فیرون کے پاس ایسا کوئی کلام یا اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہماری بات اس کے دل میں اتر جائے اس کے دل میں اتر جائے یہ وہ اصل نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی اپنے علاقے کے ہر با اثر آدمی کے پاس اللہ کا پیغام لے کے جانا یہ ہر صاحب علم فرد کی ذمہ داری ہے چاہے وہ استاد ہے عالم ہے فقی ہے یا کوئی اور آدمی جسے اللہ رب العزت نے علم عطا کر رکھا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان افراد تک ان تعلیمات کو پہنچانے کا بندوبست کرے خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سب سے عظیم و شان مثال ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جہاں کہیں کسی قبیلے کی طرف آپ نے رخ کیا تو سب سے پہلے وہاں کے سرداروں سے ملاقات کر کے ان سے گفتگو کروائے کی گئی اور انہیں سمجھانے کا احتمام کیا گیا چاہے وہ طائف کی وادیاں ہوں یا دیگر جو قبائل ہیں ان کی طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہو دوسری بات یہ ہے کہ شرع صدر کے لیے آج کی زمانے میں میرے لیے چیزوں کا متعلق کرنا چیزوں کے بارے میں سوال کرنا اور پھر اس پر مسلسل غور و فکر کرتے ہوئے اس عمل کو جاری رکھنا یہ شرع صدر کے لیے بہت لازمی ہے اس اعتبار سے یہ دعا ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے اب آپ کا جو سوال ہے کہ وزیر در حقیقت اس فرد کو کہا جائے گا کہ جو پورے طریقے سے آپ کے معاملات کو بھی جانتا ہو اور آپ بھی اس کے معاملات کو جانتے ہوں اور وہ آپ کے دل کی بات کو اشاروں میں بھی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور جو بہترین مشورہ دینے کی قدرت بھی رکھتا ہو ایسا نہ ہو کہ وہ وزیر جو در حقیقت اس زمانے میں مشیر کے معنی میں استعمال ہوا کرتا تھا جو بہتر مشورہ دینے والا اور اس کی وجہ سے جو بھی فرد ہے وہ اپنے کام کو اور اپنے فیصلے کو زیادہ اچھے طریقے سے نباتا بھی تھا اور کرتا بھی تھا اور اگر وہ گھر کی طرف سے فرد مل جائے تو پھر اعتماد میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر گھر کے باہر کا کوئی فرد ہے ہو سکتا ہے بہت ذہین ہو بہت ہی اقل مند ہو لیکن اعتماد کا وہ میعار اسے میسر نہ آسکے جو اپنے کسی گھر کے فرد پر انسان اعتماد کرتے ہوئے اختیار کر لیتا ہے اور اگر وہ بھائی ہو اور اس کے اپنے خاندان سے اس کا تعلق ہو تو عمومی طور پر آدمی اس پر اعتبار اور اعتماد زیادہ کرتا ہے یہ انسانی فطرت کے قریب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی حارون تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ملکہ بھی دے رکھا تھا کہ وہ فسیح اللسان تھے اور دوسرا وہ اسی قوم میں طویل عرصے سے وحی پر رہ رہے تھے اس لئے وہ ان کی تمام باریکیوں کو جانتے تھے فیرون کے پاس بھی ان کا آنا جانا اور فیرونی لوگوں کا بھی ان کے پاس آنے جانے کا ایک سلسلہ قائم تھا اس وجہ سے بھی انہیں جہاں وہ اپنا قریبی اور اپنا مشیر بنانے کا احتمام کیا گیا یقیناً انیق بھائی آپ اس کا تذکرہ کرتے بھی ہوں گے اور کئی بار سنا بھی ہوگا کہ کیا خوبصورت مماثلت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدنا علی بن بی طالب کی کہ آپ نے بھی سیدنا علی بن بی طالب کو جب اپنے خاندان میں دعوت دی اور انہیں پایا کہ وہ مددگار بنتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں اگرچہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں لیکن آپ کا جو پیغام ہے میں نہ صرف اسے سمجھ چکا ہوں بلکہ میں اس میں آپ کا پورے طریقے سے ساتھ دینے کیلئے تیار ہوں اور اس بات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مکہ کی اپتدائی جہاں وہ ان مراحل میں جہاں وہ قبول کیا بلکہ مدینہ منورہ میں بھی باقعدہ اس بات کا اظہار کیا اور ایک سے زیادہ مختلف مقامات پر بھی اس بات کا اظہار ہوتا رہا اس لئے پیغام رسول کو حکمت سیدنا علی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کا جو سلسلہ تھا وہ بالکل اسی طرح تھا کہ جیسے پیغام موسیٰ علیہ السلام کو پہنچانے کیلئے جناب حارون وہ آپ کے مددگار اور آپ کے ساتھی جی ڈاکس صاحب آپ کی اجازت سے ڈاکس صاحب آپ کی اجازت سے غزوِ طبوک کا موقع حضرت علی کرماللہ وجہو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم گھر میں رہو یعنی اسی شہر میں رہو مدینہ میں رہو تشریف نہ لے کر آؤ جہاد کے لئے آپ کی ذلفقار اللہ اکبر آپ کی شجاعت سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب حضرت علیہ مرتضی قرماللہ وجہو ڈاکس صاحب جب یہ ارز کرتے ہیں کہ مجھے آپ یہاں چھوڑے جا رہے ہیں میں تو چاہتا ہوں میدان جہاد میں اپنے تلوار کہ یہ دکھاؤں شجاعت دارے شجاعت لوں تو وہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں میرا تم سے وہی رشتہ ہے جو موسیٰ کا حارون سے تھا فرق صرف ایک ہے اور وہ ہے نبوت کا میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں اللہ اکبر ارشاد ڈاکس صاحب بنیدی طور پہ ڈاکس صاحب نے جو نکات اٹھا ہے اور یہ بات اس میں بڑی اہم ہے ناظرین کے لیے جب متعدد تفاصیل اور نقطہ نظر پیش کے جاتے ہیں ان میں کوئی نقطہ نظر غلط یا غلط نہیں ہوا کرتا بلکہ یہ قرآن مجید کے اجازت مختلف پہلو ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ گفتگو مفرط سے شروع ہوتی ہے اور یہ کہ عزباللہ فرعون ایک فرعون کا ذکر ہے اس کی طرف چاہو اور جب بات کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو سیغہ جمع کا وجاتا ہے یفقہو قولی تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ میری بات سمجھ سکیں یعنی صرف فرعون نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں اس کے حالی موالی اور اس کے کارپرداز جو لوگ بھی وہ دربار میں موجود ہیں یعنی آل فرعون آل فرعون جس کو قرآن مجید جی قرآن تو وہ سب کے سب اس میں کیونکہ یہ یہاں صرف مفرط کا سیغہ ہوتا کہ فرعون سمجھ جائے تو فرعون کا سمجھنے جائے وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے لیکن کیونکہ پیغامر رسالت فرد کیلئے نہیں ہوتا پاہم کیلئے ہوا کرتا ہے لہٰذا یہاں جمع کا سیغہ آیا یفقہ قولی تاکیل میری بات پوری طرح سے سمجھ جائیں اور جیسے ڈاکس صاحب نے فرمایا کہ صرف سمجھین نہ جائیں کیونکہ فقہ کے معنی میں صرف فہم نہیں ہے بلکہ یہ کہ غور و فکر ہے اس کو سمجھنا ہے اور پھر جب اس طرح سمجھ جاتا ہے انسان تو وہ پھر اس پیغامر کو قبول بھی کر لیتا ہے اب یہ جو اہلی والی بات ہے اس اور پھر وہ کہتے ہیں آخی حارون آخی حارون کی بات کہتے ہیں حارون آخی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں یہ گفتگو آتی ہے چاہیے بن اسرائیل میں یہ گفتگو آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بہن بھائی تھے وہ ہی ان کو نبی نہیں مانتے تھے خاص طور پر ان کی بہن مریام جن کو مریم بھی کہا گیا ہے ان کے لیے یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر نعوذ باللہ الزام بھی لگایا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ ایسی نبی بھی نہیں ہیں یہ ایسی دعویٰ نعوذ باللہ من ظالب یہ اسرائیلی روایت ہے اسی صورت سے حضرت حارون علیہ السلام کے لیے کیونکہ بڑے تھے لہٰذا ان کے ذہن میں یہ بات رہتی تھی کہ اگر نبوت ہوتی دی جاتی تو مجھے دی جاتی یہ چھوٹے بھائی کو کسے نبوت دے دی گئی یہ جو ایک سیکلوجی جو ہے جس سے کھیلنے کی کوشش کی گئی یہودی روایتوں میں تو ظاہر ہے کہ وہ قوم میں تو چلی آ رہی تھی لوگ سمجھ رہے تھے اس کو اور بعض بلیف بھی کرتے تھے کہ ایسا وہ ہوگا تو یہاں اب اس کی نفی کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت دی گئی اور پھر کار رسالت کے آگے بڑھنے کا معاملہ ہوا تو وہ اہل میں بھی سیتھے بھی تھے حضرت حارون اور یہ اہل کے معنی یہاں وہی ہیں کہ جس اہلیت کی نفی پسرے نو سے کی گئی ہے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بیٹا نہیں ہے لیسا من اہلک تمہارے اہل میں سے نہیں ہے یعنی تم پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے تو یہ ایمان لانے والے بھی تھے بھائی بھی تھے اور اس لئے ان کو کہا کہ یہ میرا ان کو وزیر بنا دے بوجھ اٹھانے والا تاکہ کار رسالت میں اور تبلیغ میں جو وہ ہے وہ ساتھ ساتھ میں معاملوں مدرگار ثابت ہو تاکہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچے سبحان اللہ ڈاک صاحب لازٹ ٹو منٹس ٹو ڈوز کرنے کے کام ایک سوال اور تھا وہ رہ گیا ذرا تھوڑا تھا بڑا سوال تھا میں چاہ رہا تھا کہ آپ دونوں حضرات اس پر گفتوں کو فرمائیں کہ یہاں پر نبوت حالون علیہ السلام کو دی جا رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر دی جا رہی ہے کیا نبوت خواہش پر مل سکتی ہے ارشاد دیکھیں انیقوی آپ بھی جانتے ہیں کہ اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبوت کا فیصلہ خالصتاں رب زلجلال کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے البتہ رب زلجلال اپنے فیصلے کو کرنے کے لیے مختلف طریقے اور انداز اپناتے ہیں کبھی خود اعلان کر دیا جاتا ہے کبھی کسی اور واسطے سے اپنا اعلان کروا دیا جاتا ہے لیکن ہوتا فیصلہ اللہ رب العزت ہی کا ہے یہ کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جس میں کوئی شخص ترقی کرتے کرتے پہنچ جائے یا کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ دو بھائی ہیں کہ اس میں جو بڑا ہے جو پہلے دنیا میں آیا ہے نبوت اس کے حصے میں آئے گی یا کسی اور سبب سے یہ رب زلجلال کا بلکل خالص اور تنہا اس کا فیصلہ ہوتا ہے البتہ اس کی انداز بلکل مختلف ہوا کرتے ہیں دوسرا جو اہم ترین جو آپ نے بنیادی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا سمجھنے کی بات ہے ہمارے لیے سمجھنے کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبوت کے سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ یہ جملہ بارہا دہراتے رہتے ہیں کہ کار نبوت ابھی باقی ہے جب کار نبوت باقی ہے تو پھر ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی جسی اللہ نے چند لفظ سیکھنے کا چند لفظ بولنے کا موقع تا کیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بات کو نہ صرف سیکھنے اور جاننے کی کوشش کرے بلکہ سکھانے اور پہنچانے کی بات کرے بلغو عنی ولو آیا یہ ہماری ذمہ داری ہے پہنچا دو ایک آیت بھی اگر پہنچا سکتے ہو پہنچا دو دور صاحب آپی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کو سیکھ کر دین کے علوم کو سیکھ کر اپنے وقت کے فیرون کے پاس آدمی جائے اور اپنی بات پہنچا دے جو آپ نے ایک بات فرمائی تھی درمیان میں سامنے والے کی عقل کے مطابق بات پہنچا دی جائے مگر ڈاک صاحب حکمت کے ساتھ ادو الہ سبیل رب کا بالحکمہ والمعزت الحسنہ وجادلہم باللتی یا احسن حکمت کے ساتھ معزت ہو بات پہنچا دی جائے ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ کا کام ہے ڈاک صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار محسن نقوی صاحب آپ کا بڑا ممنون آپ دونوں حضرات پشیف لائے اور اتنی اہم گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی اور ڈاک صاحب میں کیا اچھی بات فرمائی کہ پہنچا دی جائے اپنی بات کو پہنچا دیا جائے ہر فرد بلکہ اقبال کو کہتا ہے نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو ہر فرد اپنا کام کرے کیونکہ وہ دین کا سفیر ہے امتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن روک دیتے ہیں اس پروگرام کو یہاں پر آج کے پروگرام کو کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے دن تک کوئے میں رہے درست جواب تین دن تک آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سورہ مزمل میں یا سورہ فتح میں یا سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-345-2709 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-00980 ہمارا ایمیل ایڈریس ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایمیل ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارڈ سیپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 وقت ہے قرآن دازی کا محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ایک پرچے نکال کر اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کے ونر کون ہیں یہ ہیں تاجدار عالم خان پشاور سے تاجدار عالم خان صاحب پشاور سے تاجدار صاحب آپ کی خدمت پر دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گپ ٹیم پر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اختتام ہوتا ہے پیام سبح کا روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ آپ فرماتے ہیں کہ خوشامد اور تعریف سے لگاؤ شیطان کے دو بڑے دعو ہیں خوشامد اور تعریف سے لگاؤ شیطان کے دو بڑے دعو ہیں اللہ اکبر اپنے مذبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی